سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اس پروگرام کو ضرور دیکھ رہے ہیں چونکہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور اس حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اور اس سلسلے میں واضح طور پر بات سامنے آنی چاہیے میں پھر ایک مرتبہ یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے قبولیت کی خاص گھڑی ہے اور ترغیب دی گئی ہے دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان ترغیبات اور شوق دلانے اور فضیلت بیان کرنے اور قبولیت کی خوشخبری سنانے کے نتیجے میں جو مفہوم اخذ ہوتا ہے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو خود بھی دعائیں کریں دوسروں کو بھی ترغیب دیں اور یہ اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں کہ ایسے ایسی قبولیت کے موقع پر دعاؤں سے محروم رہنا یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید قسمت اچھی نہ ہو تو محروم القسمتی کی بات ہے تو خوش قسمتی کی بات یہ ہے سعادت مندی کا اشارہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ انسان فرض نمازوں کے بعد جو قبولیت کا خاص لمحہ ہوتا ہے قبولیت کا موقع ہوتا ہے اس کو غنیمت جانے اور ایسے موقع پر دعا کرے اور دعا سے گریز نہ کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھے کہ دعائیں کرنا فرض نمازوں کے بعد باعی سے قبولیت ضرور ہے اور کرنی بھی چاہیے ترغیب بھی دینی چاہیے لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شریعت میں اس کا درجہ اسلام میں اس کا درجہ نہ فرض ہونے کا ہے نہ واجب ہونے کا ہے نہ اس کو ضروری قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کو لازمی قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کو نماز کا حصہ قرار دیا جائے گا نہ اس کو جماعت کا حصہ قرار دیا جائے گا اور اگر کوئی اچانک نہیں کرتا تو اس کی ملامت بھی نہیں کی جائے گی اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے تو اس سلسلے میں احتیاط بہت ضروری ہے افراد و تفرید سے بچنا لازمی ہے اس کو نہ واجب سمجھا جائے لازمی سمجھا جائے فرض سمجھا جائے کمپلسری سمجھا جائے یہ بات غلط ہے اور نہ اس کو بدعات سمجھا جائے تو اگر عقیدہ درست رکھا جائے اور پھر دعائیں کی جائیں اور یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے اگر کبھی کبھار انسان چھوڑ دے تاکہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے دعا کی شریح حیثیت بالکل کلیر ہو جائے واضح ہو جائے تو یہ بات بھی قابل مضمت نہیں ہونی چاہیے تاکہ عام مسلمانوں کا عقیدہ درست رہے اور اس سلسلے میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے ہاں البتہ ایک ضروری سمجھنے کا جو کی سوچ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر بالکل لیہ طور پر دعاؤں سے ہاتھ دھو بیٹے کوئی تو پھر یہ بات محرومی کی بات ہوگی اور پورے معاشرے کو سنت سے محروم کرنا اور قبولیت کی گھڑی سے بلکل دور رکھنا اور پھر خالق اور مخلوق کے درمیان جو دعاؤں کے ذریعے جو قوی لذیذ اور روح پرور رشتہ استوار ہوتا ہے اس سے محروم کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کی دعوت کا جو عظیم تقاضہ ہے اس کے یکسر منافع بات ہے تو میں کچھ اور حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا حدیثیں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیده یوما ثم قال یا معاز انی لأحبك فقال له معاز بی ابی انت و امی وانا احبك قال اوسیك يا معاز لا تدعن في دبر كل صلاة ان تقول اللہم اعنی على ذکرك و شکرك و حسن عبادتک یہ دعا پھر سن لجے اللہم اعنی علا ذکرك و شکرك و حسن عبادتک قال و اوصا بذالک معاذ السنابحی و اوصا به السنابحی ابا عبد الرحمن رواہ ابو داود والنسی واللفز له و احمد و ابن حبان والحاکم و قال الحاکم حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اندازہ لگائیے کہ ہاتھ پکڑ کر جب کوئی بات کہی جاتی ہے جب کوئی بات کی جاتی ہے وہ کس قدر اہم ہوتی ہے اور کتنی اہمیت کی حامل بات ہوتی ہے اور وہ کام اگر حضور نبی کریم سرورد و عالم حضرت محمد مصطفیع احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ کا تو ہر بول واجب الاتباع ہے ویسے بھی اگر آپ فرماتے ہیں تو بھی سننا بھی واجب ہے ضروری ہے اور اس کی اطاعت بھی ضروری ہے اور لازمی ہے آپ کا کہنا ہی کیا وہ وحی ہے لیکن آپ اگر ہاتھ پکڑ کر کوئی بات فرمائیں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاز میں تم سے محبت کرتا ہوں اے معاز میں تم سے محبت کرتا ہوں آپ اندازہ خود لگا لیجئے میں مجھے وقت کی تنگدامانی کا احساس ہے ورنہ میں جہاں ہاتھ پکڑنے کی اہمیت بھی بیان کرتا وہاں اس بات کہنے کی اہمیت بھی میں عرض کرتا کہ اے معاز میں تم سے محبت کرتا ہوں حضرت معاز نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ محبت کا کیسا لیندین ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جو بات کہی جاتی ہے اس کی اہمیت آپ سمجھ لیجئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاز میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ہرگز نہ چھوڑو ہرگز نہ چھوڑو اللہ اکبر لا تدعن نون تعقید کے ساتھ فی دبر کل صلاة ان تقول کونسی دعا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ اکبر اے معاز میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ہرگز تم مت چھوڑو دعا کا کیا مطلب اے اللہ میں اپنے ذکر شکر اور اچھی طرح عبادت کی اللہم اعنی علی ذکرکا یا اللہ آپ کا ذکر جو میں کرتا ہوں آپ کا جو شکر میں ادا کرتا ہوں اور حسن عبادت جو آپ کا کرتا ہوں تو اس میں یا اللہ آپ میری مدد فرمائے یعنی تاکہ میں آپ کا ذکر کروں شکر ادا کروں حسن عبادت کروں تو ذکر کرنے شکر ادا کرنے اچھی طرح عبادت کرنے میں یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے تو یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگنا مت چھوڑو یہ ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی اس کے بعد حضرت معاذ نے اس دعا کی نصیحت سنابحی کو کی اور انہوں نے ابو عبد الرحمن کو یہ نصیحت کی کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد اس طرح دعا مانگے تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیے کہ فرض نمازوں کے بعد دعاوں کی قبولیت کا کیسا عظیم موقع ہوتا ہے اہم موقع ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعاوں کو بدعایت کہنا کتنی غلط بات ہوگی یعنی علی الاطلاق بدعایت کہنا اور اس سے لوگوں کو برگشتہ کرنا دور کرنا اور اس سنت سے پورے معاشر کو بالکلیہ طور پر محروم کر دینا یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو غیر مرئی رشتہ ہے جو روح پرور رشتہ ہے جو عظیم رشتہ ہے اور جو تعلق معاللہ ہے تعلق باللہ ہے اس کی قیفیت کو پوری سوسائیٹی سے اگر ہم ختم کر دیں رجوع الاللہ کا جو ایک نادر موقع واحد موقع جو ہاتھ رہ گیا ہے کیونکہ سوسائیٹی میں مسروفیات اور مشاغل اور حجوم کار کی وجہ سے ایسے مواقع ملتے نہیں ہیں اور لوگوں کی عادت بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو ایسی غافل مخلوق کو حجوم کار میں مشغول مخلوق کو اللہ سے دور مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اور ایسا موقع اگر کوئی ایک آدھ ہاتھ میں رہ جاتا ہے تو اس کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ دین کی دعوت کے تقاضے اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنے کا جو موقع ہے اس کو ہم غنیمت جانے اور اس سے فائدہ اٹھائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی اللیل ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت فقال یا محمد اذا صليت فقل اللہم انی اسألك فعل الخیرات و ترك المنکرات و حب المساکین و اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون الحدیث رواه الترمزی و مالک و احمد و قال ابو عیسی ابو عیسی امام ترمیز رحمت اللہ علیہ کا نام ہے تو هذا حدیث حسن صحیح و قال الحاکم هذا حدیث صحیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج میرا رب آج میرا رب میرے پاس نہایت بہترین شکل میں بہترین صورت میں آیا اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا اے محمد جب آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو یہ دعا مانگے جب آپ نماز ادا کر چکے ہیں جب نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو یہ دعا مانگے کہ اے اللہ میں تجھ سے اچھے عمال کے اپنانے برے عمال کو چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا مسکینوں کی محبت کا میں سوال کرتا ہوں اور جب تو اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ کر لے یعنی آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھے اس سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے تاکہ میں زندگی میں کسی فتنے میں مبتلا نہ کیا جاؤں تو دیکھئے کونسی دعا اللہ تعالی نے آ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین شکل میں اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق نمودار ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی اور نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کے لئے فرمایا سبحان اللہ فرمایا جب آپ نماز ادا کر لیں تو کونسی دعا پڑھیں اللہ اکبر اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون سبحان اللہ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ پیارا انداز ہے تعلیم کا کیسا خوش بہترین اسلوب ہے اور پھر محبت کی کیسی فراوانی ہے اور تلقین کیسی ہے انداز کیسا ہے ترغیب کیسی ہے کشش کیسی ہے اور شوق کس انداز میں دلایا جا رہا ہے سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے اس طرح آنا اور اس طرح فرمانا اور اس طرح سکھانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑنا محبتوں کا واسطہ دینا اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہونا اور اپنی محبتوں کا اظہار اور پھر اس کے بعد کوئی بات کہنا اور کوئی دعا سکھانا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسا زبردست موقع ہے قیمتی لمحات ہیں اور کس انداز میں ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور دل میں بیٹھ جائے اور یہ عمل کبھی نہ چھوٹے اور ہرگز نہ چھوڑنا یہ فرمایا جا رہا ہے اس سے کیا ترغیب ملتی ہے کیا سبق ملتا ہے ہم کیا ترغیب دے رہے ہیں اور سوسائیٹی کو کیا ترغیب دینے کی کا سبق حدیث کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے سبحان اللہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم میں فرماتے ہوئی سنتا کیا سنتا یہ فرماتے کہ اللہم مغفر لی خطایایا و ذنوبی کلها اللہم و انشعنی و اجبرنی و اہدنی لصالح الاعمال والأخلاق انہو لا يہدی لصالحها ولا يصرف سیئها الا انت سبحان اللہ رواہ الطبرانی فی معاجمه الثلاثة والحاکم و اتبرانی فی الكبیر سبحان اللہ تو یہ حدیث بھی ہمیں دعا اس میں موجود ہے دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ اے اللہ مجھے اپنی عبادتوں کے لیے اپنی عطاعتوں کے لیے مجھے حشاش بششاش رکھنا یا اللہ تاکہ میں اور پھر بلکہ اس سے پہلے کیا ہے اللہم مغفر لی خطایایا و ذنوبی کل لہا تمام میری خطائیں اور تمام گناہ یا اللہ آپ بخش دیجئے و انعشنی اور آپ کی عبادتوں کے لیے مجھے حشاش بششاش رکھنا و اجبرنی اور مجھے اپنی آزمائش سے آپ محفوظ رکھ لینا اور مجھے نیک اعمال کی توفیق نیک اخلاق کی توفیق عطا فرمانا سبحان اللہ بے شک نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت یا اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں دیتا اور برے جو اخلاق ہیں برے اعمال ہیں برے کام ہیں ان سے کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا سوائے آپ کے تو یہ دعا کتنی اہم ہے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے معجم الكبیر میں اپنے تینوں معاجم میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے سبحان اللہ حضرت انس بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان مقامی بين کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكان اذا سلما قال اللہم مجعل خیر عمری آخرا اللہم مجعل خواتیم عملي رضوانک اللہم مجعل خیر ایامی یوم القاک سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں نماز کے حالت میں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین پیچھے میں کھڑا ہوتا تھا دس سال تک آپ کے خادم رہے عین پیچھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہوتا تھا پھر جب آپ سلام پھیر لیتے تھے تو آپ فرماتے اللہم مجعل خیر عمر آخرا اللہم مجعل خیر عمر آخرا کہ اے اللہ میری عمر کا میری حیات کا آخری جو حصہ ہے وہ بہترین بنا دے سب سے بہتر میری حیات کا آخری حصہ ہو اللہم مجعل خواتیم عملی رضوانک اے اللہ میرے اعمال کا جو خاتمہ ہے وہ آپ کی خوشنودی پر میری اعمال کا خاتمہ ہو میرے تمام اعمال کا خاتمہ آپ کی خوشنودی پر ہو ریا کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے آپ ناراض ہو اور آپ مسترد فرما دیں آپ راضی نہ ہو اور اس طرح میرے اعمال پورے ہو تو یہ بات نہ ہونی چاہیے بلکہ یا اللہ آپ کے میرے تمام اعمال کا جو خاتمہ ہے وہ آپ کی رضا مندی اور آپ کی خوشنودی پر ہو اور یا اللہ میرے اللہ سب سے بہترین میرا دن وہ ہو جس دن میں آپ سے ملاقات کروں یہ امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان فرمایا ابن سنین ابن سنین نے بیان فرمایا امام دیلمی نے اس کو بیان فرمایا تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت اس کی بیان کی جارہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا آپ سے سن رہے ہیں تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ایک نہیں کئی دعائیں ہر فرض نماز کے بعد آپ فرما رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ صحابہ اکرام سن رہے ہیں اور دائمی سن رہے ہیں حضرت ابو حضرت ابو امام رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی فرض نماز یا نف الماز میں میں حضرت کے پیچھے کھڑا ہوتا تو میں نے آپ کو ان کلمات سے دعا فرماتے ہوئے میں نے سنا جن میں آپ نہ اضافہ فرماتے تھے نہ کمی اور وہ کلمات کیا ہے اللہم مغفر لی ذنوبی وخطایایا اللہم انعشنی وجبرنی وہدنی لصالح الاعمال لصالح الاعمال والاخلاق فإننہ لا يہدی عبادت اور اتعاد کے لیے یا اللہ آپ مجھے خوش خرم حشاش بشاش بنا دے اور مجھے اپنی آزمائش سے خاص حفاظت فرما اور مجھے نیک اعمال اور نیک اخلاق کی طرف رہنمائی فرما اور بے شک تیرے سوا ان نیک اعمال کی طرف رہنمائی کوئی نہیں کرتا اور نہیں تیرے سوا کوئی برے اخلاق سے مجھے بچا سکتا ہے برے اعمال سے مجھے بچا سکتا ہے اللہ اکبر تو آپ خود اندازہ لگائیے بہت ساری روایتیں ساری روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی تنگ دامانی کے احساس ہے تو اب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ خود دعا کے آداب میں سے ہیں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھی یعنی دونوں ہاتھ اٹھانے کا ذکر دعاوں میں پایا جاتا ہے حضرت انس رضی سے وہ روایت فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے دعا کے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغل مبارک کی سفیدی دیکھی اللہ اکبر اب آپ اندازہ لگائیے حضرت سائب بن زید اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں حضرت سائب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ و سلم جب دعا فرماتے تو اس کے لئے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے پھر دعا کے بعد اپنا چہرہ انور پر ہاتھ پھیرتے تو یہ تمام دعاؤں کے بارے میں ایک عمومی آداب بیان کیے گئے ہیں کچھ خاص دعائیں ہیں جن کا ذکر بیان کیا گیا گاڑی میں اٹھ رہے ہیں بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں باتروم میں جا رہے ہیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں کام کا وقت ہے آپ راستے میں ہیں کسی یہ وہ بازار چلے گئے ہیں تو یہ وہ مواقع ہیں کہ ان میں ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے اور ان میں چلتے پھرتے یہ دعائیں ہوتی ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے لیکن جہاں تسلی ہو جہاں سکون ہو جہاں اچھا موقع ہو جہاں دعائیں ہو سکتی ہیں ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں ایسے موقع پر ہاتھ اٹھانے کا ذکر بھی پایا جاتا ہے تو یہ ہاتھ اٹھانا تسلی اور سکون کے موقع پر دعا کے آداب میں داخل ہیں اور بزرگان دین اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ قدرتی پیالہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا کہ ہم فقیر ہیں وَأَنْتُمُ الْفُقَرَ وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَ اللہ تعالی ہی غنی ہے مالدار ہے اور تم فقیر ہو تم فقیر ہو سارے کے سارے ہم فقیر ہیں بکھاری ہیں اللہ کے سامنے بکھاری ہیں تو قدرتی پیالہ بھی بکھاری کے پاس بھی کا پیالہ بھی ہوتا ہے تو قدرتی پیالہ بھی اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہوا ہے تاکہ ہم ہر وقت اللہ تعالی سے مانگ سکیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رب بہت ہی حیادار بہت ہی حیادار اور کریم ہے مہربان ہے اس بات سے وہ حیاء کرتا ہے شرم اس کو آتی ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بندہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو پھر حضرت عبداللہ بن حضرت دیکھئے کئی روایتیں ہیں جن میں فرمایا کہ حضرت اسود عامری رضی اللہ عنہ سے امام ابن شیعبہ نے مصنف ابن ابی شیعبہ میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی معییت میں میں نے فجر کی نماز ادا کی حضرت اسود عامری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی معییت میں نماز فجر ادا کی پس جب آپ نے سلام پھیرا تو ہیں وہاں پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے اور عموما بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں زیادہ قبول ہونے کا ذکر موجود ہے اس لئے اس مسئلے میں نماز کے بعد دعائوں کے استحباب کا انکار نہیں ہونا چاہیے حال البتہ فرض اور واجب بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کا عقیدہ اگر کسی جگہ پر درست نہ ہو تو اسے درست کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس کو فرض اور واجب سمجھنا شروع نہ کر دیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اعتدال کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا اس لئے اجازت چاہتا ہوں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ